بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی دوست حباب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں میں آپ کو سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ سورہ قریش کو روزانہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا سورہ قریش کو 21 مرتبہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا برکات حاصل ہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے چانے والے دوست حباب تک اپنے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیے سورہ قریش کو پڑھنے کی فضیلت جان لیتے ہیں محترم بہن بھائیوں آج ہر کوئی کسی نہ کسی پرشانی میں مبتلا ہے خاص کر کے اکثر لوگ جو ہیں وہ رزق میں تنگی کی وجہ سے مالی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بہت پرشان ہیں کچھ تو بے روزگار ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے کوئی نوکری بغیرہ نہیں ہے اور جو اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی بہت ساری کاروباری پرشانیاں درپیش ہیں کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا ترقی کی بجائے نقصان ہو رہا ہے جو کمال لیتے ہیں اس میں بھی بے برکتی ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مالی پرشانیوں میں رزق میں بے برکتی کی وجہ سے بے روزگار ہونے کی وجہ سے پرشان ہیں سورہ قریش جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کے آخری حصے میں مجود ہے اور یہ قرآن پاک کی ایک سو چھٹی سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ فضیلتوں برکتوں سے مالا مال ہے سورہ قریش کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جو کوئی بھی پانچ وقت کی نماز کے بعد سورہ قریش کو اکیس بار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے پانچوں نمازوں کے بعد ہر مسلمان آقل اور بالک کو چاہیے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا کریں اگر آپ بھی نماز کی پبندی کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر نماز میں سستی کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا نہیں کرتے تو لازمی نماز کی پبندی کریں اور آج ہی پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا کرنے کی سچی نیت کر لیجئے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کا پکا نمازی بنائے تو جو کوئی بھی مسلمان ہر نماز کے بعد یعنی پانچوں نمازوں کے بعد اکیس مرتبہ سورہ قریش کو پڑھتا ہے سورہ قریش کو اکیس مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے اس کی روزی میں کاروبار میں جو بھی اس کا ذریعہ معاش ہے اللہ تعالیٰ اس میں اسے ترقی اور برکت عطا فرماتا ہے اگر کوئی بے روزگار معاشی پرشانیوں میں مبتلا شخص ہر نماز کے بعد سورہ قریش کو اکیس بار پڑھنا شروع کر دے تو اللہ پاک بہت جلد ایسے بندے کو معاشی پرشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا روزی کے لیے کوئی بہتر سبب پیدا فرمائے گا پیارے ناظرین آپ بھی رزق میں برکت چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو سورہ قریش کو ہر نماز کے بعد اکیس بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں اگر آپ کو بھی معاشی پرشانیاں ہیں رزق میں تنگی کا سامنا ہے کاروبار اچھے سے نہیں چل رہا تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سورہ قریش کو اکیس بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاشی پرشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا رزق میں برکت آئے گی کاروبار میں انشاءاللہ برکت آئے گی اور مالی پرشانیوں سے نجات حاصل ہوگی اس عمل کو یقین کے ساتھ کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کا سورہ قریش کو اکیس مرتبہ پڑھنے کا جو فائدہ ہے جو فضیلت ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے جانے والے دوست حباب تک اپنے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس عمل سے ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی برکتیں اور فوائد حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ